اللہ نے مال دیا زکاة نہیں نکالتا اور فرمایا میرے پیارے دوستو زکاة نہ نکالنے والے کی مطلق تو اثر کی بات کے بیان میں ساری باتیں آ جائے گی لیکن اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کی محبت میں وہ زکاة نہ نکالے تو جو لوگ زکاة نہیں نکالتے سب سے پہلے اللہ انہیں کو پانی سے محروم کر دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو دنیا کے مال سے محبت مر کرو یہ تو ایک آنس برد ہو جائے گی اور یہ تو ہم جہنم کے انگارے جمع کرتے ہیں اگر مال اللہ نے دیا زکاة نہیں نکالتے قرآن کریم میں کیا فرمایا والذین یکنیزون الذہب والفضت ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم اللہ فرماتے وہ لوگ جو سنا اور چانی جمع کرنے کیا دیئے دیکھو سنا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے چانی جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے گھر میں مال رکھ سکتے ہیں والذین یکنیزون الذہب والا والفضت ولا ینفقونہ اور اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے اللہ فرماتے فبشرہم بعذاب علیم انہیں بہت ست عذاب کی خوشکبری سنا دو پھر آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہوہم وجنوبہم ودہورہم آذا ما کنستم لئنفسکم فضوقو ما کنتم تک نزون وہ مال تو دنیا کی زندگی میں جماں کیا زکاة نہیں نکالی اس مال سے قیامت کے میدان میں داغ دئے جائیں گے اس مال کو جہنم میں گرمایا جائے گا وہ سونا جہنم میں گرمایا جائے گا وہ چاندی جہنم میں تپایا جائے گا اور صرف چہرے پر داغ دئے جائیں گے پیشانی پر داغ دئے جائیں گے پیٹ پر داغ دئے جائیں گے اور اس object اللہ فرمائیں گے یہی ہے تمہارا تزانہ جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا گریبوں کا حق مارا گریبوں کو زکاة نہ دی یہ تمہارا تزانہ ہے اور اللہ نے یہ فرمایا قرآن کریم کے الفاظ کا تزمہ کہ یہ خزانے کا جمع کرنے کا مزا تم آج چکھ لو کہ دنیا میں تو تمہیں بڑا سنا اور چندی مہبوب تھا اس کی زکاة تم نہیں نکالتے تھے لیکن یہ جمع کرنے کا مزا آج چکھ لو تو بھئی زکاة بھی نکالوگے کہو انشاء